وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین سور بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چلنا ہے اس سے پہلے ہم سور بقرہ کی آیت نمبر 87 کے شروع کا حصہ دیکھ رہے تھے اب ہم اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ احمدتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے پاس یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بہت سارے انبیاء و رسول کو بھیجا ایک ایک وقت میں کئی کئی نبیوں کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات اس کتاب کی تعلیم کے لیے اس کے مطابق بنو اسرائیل کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ کئی انبیاء و رسول بھیجے جو اسی کتاب تورات ہی کو پڑھ پڑھ کے بتا رہے تھے اسی کی تعلیم ان کو دے رہے تھے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے پاس بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہت بڑی بڑی نشانیاں دیں تاکہ یہ اس کی تقسیب نہ کر سکیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی عامت سے پہلے بہت ساری چیزیں جو یہود کے لیے حرام کی جا چکی تھیں جو کہ پہلے حلال تھی ان کی غلطیوں کی ویسے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد دوبارہ ان کے لیے حلال کیا اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا کی پیدر پہ انبیاء اور رسول کو ان کے پاس بھیجے لیکن انہوں نے کیا کیا آگے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ جب جب رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر آئے جو تمہیں پسند نہ تھی جو تم کو نہیں بھاتی تھی تو تم نے کیا کیا اس تک پر تم تم نے سرکشی کی تم نے تکبر کیا ان سے عراض کیا ان کو ماننے سے انکار کر دیا ففریقاً قذبتم تو کچھ رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا یعنی تمہارے من کی بات نہیں لگی حالانکہ رسول سچ کہہ رہے تھے لیکن تمہارے من کو نہیں بھائی ان کی باتیں تم نے ان کو جھٹا کہے دیا وفریقاً تقتلون اور اس سے بڑی بات یہ کہ بعض انبیاء رسول کو تم نے قتل تک کر ڈالا تو یہ ان کا حال آپ دیکھیں کہ اللہ کی نعمت کہاں اور اللہ کی نعمتوں کے بعد ان کا عمل ان کی حرکتیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس انبیاء رسول کا ایک سنسلہ شروع کر رہا ہے ایک کے بعد ایک نبی ان کے پاس بھیج رہا ہے ایک وقت میں ایک سے زائد نبی ان کو بھیج رہا ہے اور انبیاء رسول جو ان کے پاس بھیجے جا رہے ہیں کیسے کیسے موجزات ان کے ہاتھوں رونما ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کا موزہ دیکھیں آسائے موسیٰ اور فریقی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی من و سلوہ دیا پانی کا کیسے انتظام کیا سب کچھ دیا اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف اور کتنی بڑی بڑی نشانیاں دی بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے آنن فانن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ لگاتے ہی بیمار کوڑ کا مریض یا کوئی اندھا ہے ہاتھ لگاتے ہی اس کی بینائی آگئی تو اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی کوڑ کا مریض ہے ہاتھ لگاتے ہی صحیح ہو گیا حتیٰ کہ کوئی مر گیا ہے اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا اتنی ساری نشانیوں کی باوجود بھی اگر ان انبیاء اور رسول کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگیں تو ان لوگوں نے کیا کیا بعض انبیاء اور رسول کو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا تو اللہ فرماتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا وَفَرِيقًا تَغْتُلُونْ اور بعض انبیاء اور رسول کو تم نے قتل کر ڈالا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل لوک ہو چکے ہیں ہمارے دل بند ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ایسا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر لانت برسائی ہے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اب یہ ایمان کے قابل نہیں رہ گئے ہیں بہت کم ہی اس میں ایمان لا سکتے ہیں اصل میں یہود کے سامنے جب دعوت حق پیش کی گئی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آتے تھے جسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور جب یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو ان لوگوں نے یہ کہا یہ ڈائلاغ بولا اب کسی اور بات کو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں تو بظاہر وہ اس بات کو اچھا بنا کر پیش کرتے تھے وہ یہ جاتا آنا چاہتے تھے کہ یہ ہماری کالٹی ہے یہ ہماری خوبی ہے کہ ہم کو ہمارے دین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے ہم بڑے مضبوط ہم کوئی جاہل نہیں ہیں ہم جانکار ہیں ہم کو سب پتا ہے اس لئے ہماری یہ خوبی ہے ہماری یہ کالٹی ہے کہ ہم کو ہماری رائے سے کوئی پھیٹ نہیں سکتا ہمارے دل لوک ہو چکے ہیں ہماری شریعت پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل نہیں لوک ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لانت برسی ہے ان کی دلوں پر ان کی کفر کی وجہ سے اور سورہ نیسا آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل لوک ہو چکے ہیں بَلْ تَوَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کو لوک کیا ان کی دل پر مہر لگا دی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے ان کا جو دین ہے ان کی جو شریعت ہے اس کو لے کر ان کے دل لوک ہو گئے ہیں نہیں بلکہ قبولِ ہدایت سے ان کی دل لوک ہو چکے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا دی گئی ہے ان کو کتاب اللہ علیہ بِكُفْرِهِمْ کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو اب ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان لاسکتے ہیں تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج رہا ہے ان کو سکھانے کے لئے اتنے سارے رسولوں کو بھیج رہا ہے نبیوں کو بھیج رہا ہے اتنے بڑی بڑی نشانیات دے کر بھیج رہا ہے اور یہ دعلاق واجی کرتے ہیں کہ قلوب نہ غلف ہمارے دل لوک ہو چکے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب آئی یعنی قرآن مجید کی طرح بشارہ ہے کہ قرآن مجید نازل کی گئی اللہ رب العالمین کا کلام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو ان کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا کلام پہنچا کتاب من اندلہ اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے قرآن مجید مصدق لیمام آہم اور قرآن میں کیا تھا وہی باتیں تھیں جو ان کی کتاب میں تھیں یعنی ان کی کتاب کی جو بنیادی باتیں تھیں جو بنیادی عقائد تھے وہی بنیادی عقائد قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن مجید کی بات پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت یعنی آپ کو نبی بنائے جانے کی بات پہنچی تو ان لوگوں نے کیا کیا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفْرُ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نبی کے آنے سے پہلے اور نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس سے پہلے نبی کا حوالہ دے کے لوگوں کو ڈراتے تھے یعنی ان یہودیوں کا جھگڑا کسی قوم سے ہوتا تھا اور وہ عرب والے ان کو پیٹتے تھے اٹھا اٹھا کے پٹکتے تھے تو یہ کچھ نہیں کر پاتے تھے تو ڈائلاغ بولتے تھے کہ تم کتنی دن ایسا کر سکتے ہو ایک دن بہت جلد آنے والا ہے کہ جب آخری رسول آئے گا تو ہم اس آخری رسول کو مانیں گے اس پر ایمان لائیں گے اور پھر اس آخری رسول کے ساتھ مل کر ہم تمہارا کیا حال کریں گے دیکھنا تو یہ وہ یہودی تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس پر یہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے تھے بلکہ اس چیز کا حوالہ دے کر عرب کے مشرکین کو ڈراتے تھے ان کو ڈھمکاتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُوا یعنی اس سے پہلے یعنی نبی کی بیثت سے پہلے اور قرآن مجید کی نزول سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ أَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ وہاں کے جو کفار تھے ان کو تم ڈراتے تھے ان پر جو ہے فتح طلب کرتے تھے کہ ہمارا جو نبی آنے والا ہے اس پر ایمان لائیں گے ہم کو فتح نصیب ہوگی ہم تم پر فتح حاصل کریں گے فَلَمَّ جَأَهُمَّ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ لیکن جب جس چیز کا حوالہ دیتے تھے وہ چیز ان کے سامنے آگئی یعنی وہ نبی آگیا جن کا یہ نام لے رہے تھے جن کے بارے میں یہ اشارہ کر رہے تھے جن کی یہ پیشنگوئی کر رہے تھے وہ نبی جب آگیا تو کفر ہوگی اس کا انکار کر دیا دیکھیں آپ کیسی قوم ہے یہ کہ خود اپنے موں سے کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے اس کے ساتھ مل کے ہم دیکھو تمہارا کیا حال کرتے تھے وہ نبی آیا اور یہ جان بھی گئے کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کا وعدہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نبی پر یہ ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کی لانت ہوئے اسے کافروں پر یہ لانت والا کام ہے کہ پہلے دھمکی دینا لوگوں کو کہ ایک نبی آنے والا ہے ہم اس کے ذریعے تم پر فتح حاصل کریں گے وہ نبی آ گیا تو ان سے پہلے خود ہی انکار کر کے بٹھے یہ کتنی لانت کی بات ہے کہ خود ہی انکار کر کے بٹھے اور اس کے پیشے وجہ کیا ہے حسد یہ اصل میں یہ سمجھ رہے تھے یہود کہ ہمارا جو خاندان ہے ہمارا جو نسب ہے ہماری جو نسل ہے اس سے یہ آخری نبی آئیں گے لیکن اسماعیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے یہ آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس چیز کی زد پکڑ لی ان لوگوں نے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اس حوالے سے ایک روایت بھی آپ دیکھیں یہ مستن حمد کی روایت ہے اس کے محققین نے حسن کہا ہے سلمہ بن سلامہ یہ کہتے ہیں وکانا من احساب بدر یہ بدری صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا بنو عبدالعشل سے ایک یہودی تھا ان کا پڑوسی کہتے ہیں فخرج علینا یوم من بیتی قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاسیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت سے کچھ دن پہلے یہ یہودی اپنے گھر سے نکلا ہمارے پاس آیا فوقفا علیہ مجلس بنی عبدالعشل تو بنو عبدالعشل جو قبیلہ تھا تو وہاں پر جو باتیں ہوتی تھیں وہاں کھڑے ہوکے اس نے اعلان کیا کیا اعلان کیا اللہ علیہ وسلم یہ جو راوی ہیں واقعی کے وہ کہتے ہیں وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے اس میں سب سے چھوٹا اس وقت میں تھا تو اس نے کیا کیا فَذَكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَةَ وَالْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ وَالْجَنَّةَ وَالْنَارَ کہ اس نے جنت جہانم سب کچھ ذکر کیا نہیں ایک اچھی خاصی تقریر کی جیسے لوگ تقریر کرتے ہیں جنت کا ذکر کرتے ہیں جہانم کا ذکر کرتے ہیں تو اس نے پوری ایک لمبی چوڑی تقریر کا ڈالی تو اس کی تقریر کے بعد لوگوں نے اسے خوب جلی کٹی سنائی تیرا ستیان ہے اسے تجھ کو کیا لگتا ایسا ہوگا مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگا جنت جیسے تو کس طرح کی باتیں تو کر رہا ہے آگے روایت میں ہے لوگوں نے اس سے کہا لوگوں نے جب اس کا مزاق اڑایا اس کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے کہا نہیں ایسے ہی ہوگا تو لوگوں نے دلیل طلب کیا کہ اس کی کیا نشانی ہے بتا یعنی لوگوں نے کہا کہ جو تو اس طرح کی دعوی کر رہا ہے اس کی کوئی نشانی بتا ایسا کب ہوگا کیسے ہوگا اس نے کہا اس نے کہا اسی علاقے سے ایک نبی آنے والا ہے مکہ اور یمن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہا کہ کبھی یہ نبی آئے گا یہودی نے کہا نبی آنے والا ہے تو لوگوں نے پوچھا یہ نبی کب آئے گا تو یہ جو واقعی کے راوی ہیں یہ چھوٹے بچے تھے تو اس یہودی مقرر نے جو تقریح کر رہا تھا اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو حدیث کے راوی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ کہتے ہیں فَنَظَرَ إِلَيَّ وَعَنَا مِنْ أَحْدَسِهِمْ سِنَّنْ اس نے مجھے دیکھا میں سب سے چھوٹا تھا فَقَالَ اِن يَسْتَنْفِدْ حَادَ الْغُلَامُ اُمُرَهُ يُدْرِكُهُ یہ جو بچہ کھڑا ہے اگر یہ زندہ رہا اس کو عمر ملی یہ بڑا ہوا تو یہ اس نبی کو پالے گا یعنی اس بچے کی زندگی ہی میں وہ نبی آ جائے گا قال سلمہ جو اس واقعے کے راوی ہیں سلمہ بھی چھوٹے تھے بچے تو کہتے ہیں فَوَلَّهِ مَا ذَحَبَ اللَّيْلُ وَالنَّحَارِ حَتَّى بَعَتَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَّ اللَّهُ وَعَسْتُ اللَّهِ کی قسم کچھ ہی دنوں کے بعد ہوا یہ کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا وَهُوَ حَيُّن بَيْنَ عَذْهُرِنَا اور وہ تقریر کرنے والا ابھی زندہ تھا جس نے تقریر کیا تھا کہ نبی آنے والے ہیں اور ایسا ایسا ہوگا تو وہ ابھی زندہ تھا تو یہ سلمہ جو اس وقت بچے تھے یہ بڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعی نبی آگئے تو سلمہ کہتے ہیں فَآمَنَّ بِهِ کہ بچپن میں جو میں نے اس یہودی سے سنا تھا کہ نبی آنے والا جب میں نے دیکھا کہ واقعی نبی آگئے تو ہم سب ایمان لے آئے وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا لیکن وہ یہودی جو تقریر کر کے سب کو بتا رہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے مکہ سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہتے ہیں بَغْيًا وَحَسَدًا سرکشی اور حسد کی وجہ سے محض حسد کی وجہ سے اس بدنصیب نے یہودی نے انکار کر دیا نبی کا جبکہ وہ خود نبی کے آنے سے پہلے سب کو بتا رہا تھا کہ نبی آنے والے ہیں فَقُلْنَا تو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو پکڑا جو ہمارے بچپن میں تقریریں کرتا تھا سب کو بتاتا تھا نبی آنے والے ہیں تو جب نبی آگئے ہم ایمان لے آئے تو اس کو ہم نے پکڑا پوچھا فَقُلْنَا ہم نے اس سے کہا وَيْلَكَ يَا فُلَان کہ اے فُلَان تمہارا ستیا ناسو تمہاری بربادی یہ تم کو کیا ہو گیا اَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی نشانی نہیں بیان فرماتے تھے اس چیز کی پیشن کو نہیں کرتے تھے تو تمہیں کیا ہو گیا ہم لوگ تو ایمان لے آئے اور تم خود بھاگ رہے ایمان نہیں لارے ہو تم کو ہوا کیا قَالَ بَالَ کہا لیکن وَلَيْسَ بِهِ کہتے تھے کہ میں تو کہتا تھا لیکن یہ نبی نہیں مراد ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مراد ہے کوئی اور آئے گا تو یہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے دیکھیں اس یہودی شخص اس کو علم تھا سب کچھ پتا تھا لیکن صرف اور صرف حسد کی وجہ سے اس نے انکار کر دی تو وہی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کو دھمکیا دیتے تھے دھوکوں سے کہتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں ہم تو ان پر ایمان لائیں گے پھر تمہارا کیا حال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کر رہا اچھا یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں ہمارے دور میں بزرگوں کا وسیلہ لینا ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دھوکوں جو یہود تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے تھے کہ یہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفْرُوا کہ ابھی نبی آئے ہی نہیں تھے اور نبی کے نام سے وسیلہ لیتے تھے تو یہ مراد نہیں ہے اس آیت میں اس آیت کا مطلب کیا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے یہ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا اس کا مطلب صریف یہ ہے کہ یہود یہ پیشین گوئی کرتے تھے یعنی ڈراتے تھے اپنی دشمنوں کو ڈرا رہے تھے دھمکا رہے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا برا حال کریں گے یہاں وسیل وغیرے کی کوئی بات نہیں ہے تو برحال جب نبی آ گئے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے جو کتنی بدترین بات ہے کتنی بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے خود کا سعودہ کیا ہے جس کے حوالے انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا اپنے آپ کو بیچ دیا ہے یعنی کتنی بدترین چیز سے اپنے آپ کا سعودہ کیا ہے کہ یہ کفر کریں انکار کر دیں اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے بغیا یعنی سرکشی اور حسد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت بدترین سعودہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے لیکن صرف بغیا حسد کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں ایونہ ظلاللہ من فضلہ علیہ میشہ امین عبادی کہ وہ حسد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کس پر نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اس نسل سے کیوں نبی بنا دیا ہماری نسل سے ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ مہد اس وجہ سے کہ یہ نبی ہماری نسل کا نہیں ہے نبی ان کی نسل کا ہے اور یہ انکار کر دیں تو یہ بہت غلط بات ہے تو یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے دیکھیں آج بھی بہت سائے لوگ حسد کی بنیاد پر کسی حق بات کو قبول نہیں کرتے دیکھیں جیسے یہ نبوت کا معاملہ ہے اللہ کی مرضی جس خاندان سے چاہے نبی بناے ایسے علم کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم آتا کر دے چاہے وہ عاربی ہو چاہے وہ عجمی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کالا ہو گورا ہو کسی بھی علاقے کا ہو کہیں بھی رہنے والے ہو اللہ تعالیٰ اگر علم نوازنا چاہے تو کسی کو بھی علم دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات کہ تمہیں سے جو ایمان لاتے ہیں جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلون کرتا ہے تو یہاں اوت العلم کا جن کو علم دیا جاتا ہے تو یہ علم وحبی بھی ہوتا ہے ٹھیک آدمی محنت کرتا ہے لیکن محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے بہت سائے لوگوں میں محنت کر کے نہیں علم آتا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت کم محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہم کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیبہ ہے تحفہ ہے علم اور یہ علم اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو گورا ہو کالا ہو بڑا ہو جوان ہو عربی ہو عجمی ہو اللہ تعالیٰ اپنی دین کا علم کسی کو بھی دے سکتا ہے اس لئے اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے دلیل ہے اور ہم کو لگا کہ واقعی وہ سچ ہے حق ہے تو حسد کی وجہ سے یہ علم اس کے پاس کیسے آگیا یہ تو ہمارے پاس آنا چاہیے ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں ہمیں یہ مسئلہ پتا ہے نہیں اس کو کہاں سے پتا چل گیا انکار کر دو رد کر دو تو ایسے لوگ آج بھی ہیں جو یہودی صفت کے حامل ہیں جو محض حسد میں جلن میں حقائق کا انکار کرتے ہیں تو ہوش میں آنا چاہیے اسے لوگوں کو یہ یہودیوں کی خصلت ہے کہ حق بات واضح ہو جائے اور سمجھ جائے کہ واقعی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے بلکل صحیح حق ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ یہ بات ہماری گروپ کے اور ہماری خیمے سے کسی نے کیوں نہیں کہا یا تو مجھ کو کہنا چاہیے یا ہمارا جو حلقہ ہے اس میں کسی کو کہنا چاہیے اس بدنصیب کو کہاں سے پتا چل گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اس لئے اس کارت کر دو مت مانو تو یہ یہودی خصلت سے سے بچنا چاہیے تو برحال اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہودیوں کی یہ عادت بیان کی ہے کہ کس طرح سے رسول نبی ان کے پاس بھیجے گئے اور وہ انکار کرتے گئے یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کی پیشین گویاں کرتے تھے لیکن یہ نبی جب ان کے پاس آگئے تو ان لوگوں نے محض حسد کی بنیاد پر ان کا انکار کر دیا اگلی آیات میں یہودیوں کا تذکرہ جاری ہے اللہ تعالی مزید ان کے بارے میں کئی باتیں ذکر کرے گا آگے لیکن وقت ہو چکا ہمیں اسی پر بس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کی مطاقہ ملکی توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی